اسلام علیکم دوستو ایک اور وہ لوگ میں آپ لوگوں کا سواگت ہے اور پیچھے آپ لوگ جو بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یعنی جو ہسٹریکل پیلس آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے آج آپ لوگوں کو کہاں پر میں لے کر آیا ہوں یعنی سمجھ ہی گئے ہوں گے جو کی لال قلعہ ہے اسی کا وہ لوگ آپ لوگوں کو آج دیکھنے کو ملے گا چلیے آپ لوگوں کو اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ سب آپ کو اسی وہ لوگوں میں دکھاتے ہیں تو دوستو یہ اس کا لال قلعہ کا جو ہے وہ فرنٹ ہے جیسے ہی انٹری کرتے ہیں اندر گیٹ میں یہ جو ہے وہ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ دوستو یہیں پر جو ہے وہ پردان منتری جی پندرہ اغسط اور چھبیس جینوری کے دن جو ہے وہ جھنڈا فیراتے ہیں یہی پر جو ہے وہ جو آپ سنتے ہیں لال قلعہ پر بھاشن پردان منتری کا ہو رہا ہے تو یہی پر ہوتا ہے یہی یعنی جو لال قلعہ کے سامنے والی جگہ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ لوگ سنتے ہوگے ٹی وی پر دیکھتے ہوگے آپ نیوز وغیرہ میں کی پردان منتری کا بھاشن چلا ہے جنڈا فیرائیں گے جو پردان منتری جی جو ہے تو وہ یہی پر فیراتے ہیں یہی سب وہ کاری کرم کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ یہاں پر کراؤڈ ہے یعنی دھوپ بھی بہت تہج ہو رہی ہے اور اس دھوپ میں بھی جو ہے وہ بہت ساری پبلک گھومنے کے لیے یہاں پر آئی ہوئی ہے لال قلعہ کے اندر تو چلیے آپ لوگ کو اب اندر لے کر چلیں گے اس کی امارتیں وغیرہ جو ہے وہ سب دکھائیں گے آپ لوگ کو چلیے دوستو اب اس کے لیے کے اندر لے کر آپ لوگ کو چلتے ہیں یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہی وہ لاہوری گیٹ ہے اسی کے یہاں سے جو ہے وہ انٹری ہوگی لیکن یہاں سے جو ہے وہ بلوک کیا ہوا ہے پولیس نے ادھر سے گھوم کر کے جو ہے وہ آنا پڑے گا اور یہاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاہوری گیٹ ہے جہاں پر یہ توپے وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے اسی میں جو ہے اندر جائیں گے تو چلیے اندر کی طرف چلتے ہیں انٹری ہم نے جو ہے وہ اس کیلے میں کر لیے باقاعدہ سیکیورٹی چیک وغیرہ جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے اور تبھی کیلے کے اندر جانے جا جاتا ہے وہاں جہاں پر ٹکٹ چیک ہوتا ہے سیکیورٹی چیک ہوتا ہے وہاں پر ویڈیو گراپی جو ہے وہ آلاو نہیں تھی اسی لئے دوستو یہاں سے شروع کر رہا ہوں اب اس کے لئے کے اندر جو ہے وہ چلتے ہیں یہاں پر گیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو توپے رکھی ہوئی ہے ایک اس سائیڈ ہے اور ایک اس سائیڈ ہے یہی دوستو وہ لاہوری گیٹ ہے اور اس کا جو مو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے لاہور کی طرف اسی لئے اس کو جو ہے وہ لاہوری گیٹ کہا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے اب اس کے اندر چلتے ہیں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بھیڑ ہو رہی ہے تو اس کے لئے کے اندر اب ہم پہلی انٹری کر رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہی سے ہمارے پردار منطری جی جو ہے وہ انٹری لے کر جاتے ہیں اور اس جینے پہ کو اوپر جا کر جھنڈا فہرہ دے ہیں چھک بھی جینوری اور پندرہ اگست کے دن یہیں پردار منطری آتے ہیں تو فرشٹ لوک اس کا جو ہے وہ ایسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اونچی اونچی جو ہے وہ امارت ہیں پورانے ٹائم جی یعنی کئی سو سال ان امارتوں کو بنے ہوئے ہو چکے ہیں اور آج دیکھ سکتے ہیں آپ ویسی کی ویسی ہی ہیں آج بھی اور یہ جو امارتیں بنائی گئی ہیں یہ دیکھنے میں ایسی لگتی ہیں جیسے یہ لکڑی کی بنائی گئی ہوں یعنی یہ جو ڈیزائن بنایا گیا ہے یہ لکڑی میں ہمیں آج کل دیکھنے کو ملتا ہے تو دور سے یعنی ایسا ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لکڑی کی بنائی گئی ہے جبکہ یہ پورا ٹوٹل جو ہے وہ لال پتھر سے بنائی گیا ہے لال پتھر کو تراش تراش کر اس میں فول پتیوں کا ڈیزائن ڈالا گیا ہے یعنی بہت زیادہ محنت کی گئی ہے تو یہ انٹری گیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب مینہ بازار کی طرف اب ہم چلتے ہیں تو دوستو یہ اس کے لئے کے اندر جو ہے وہ مینہ بازار ہے مینہ بازار کا ناپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا جو کی یہ لال کی لئے کے اندر بھی موجود ہیں یہاں پر بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور یہ مینہ بازار ہے مینہ بازار کی یہ چھت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی اچھا ڈیزائن بنایا گیا ہے ہاں کسے ورے مینے کو سارے مینہ بازار کا جو ڈیزائن ہمینہ بازار اور جو لٹ کیا پاکستان سے دیکھ کر ہے اس کا پیش آورد میں ہے ایسا مینہ بازار آپ پاکستان میں اب یہاں پر ہمینہ اندر یہ لال کی لئے کے اندر موجود ہے مینہ بازار کے نام سے اگر یہ دوستو اس کے لئے کا مینہ بازار ہے مینہ بازار کا آپ لوگوں نے citera ہوگا جو کہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہے اور یہاں پر بھی لال کلے کے اندر یہ مینہ بازار بنا ہوا ہے تو کیا کا چیزیں اس میں ملتی ہیں جو سب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دکانیں وغیرہ جو ہے وہ اس میں لگی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھیں کافی بڑا ہے کافی ساری دکانیں لال کلے کے اندر جو ہے وہ لگتی ہیں یعنی بہت سے لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ لال کلے کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کی دکانیں گھر کے سامان جو ہے وہ چوڑی وغیرہ مہیلہوں کے جو سامان وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور اس بازار کو جو ہے وہ دوستو مینہ بازار کہا جاتا ہے یہاں پر بھی دوستو یہ دکانیں ہی لگی ہوئی ہیں اور ایسا بتایا جاتا ہے یعنی مینہ بازار اس بازار کا نام کیوں پڑا تو کچھ لوگ سننے میں یاد آیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مینہ بازار اس کا نام جو ہے وہ اس لئے پڑا جو بادشاہوں کی بیگے میں ہوا کرتی تھی وہ جو ہے یہاں پر اپنا بازار وغیرہ لگایا کرتی تھی اس لئے جو ہے وہ اس کا نام مینہ بازار پڑ گیا اور کافی مشہور ہے یہ مینہ بازار کے نام سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی اندر چلتے ہیں اس قلعے کے اندر دیکھتے ہیں اور کیا کیا دیکھنے کو اس قلعے کے اندر ہمیں ملتا ہے تو اب دوستو مینہ بازار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے مینہ بازار سے نکل کر کچھ اس طرح سے نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو ہے وہ شاید میوزیم ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لال کلے کے اندر جیسے موتی مسجد ہوئی حیات بخش باغ چھتہ چوک ممتاز محل رنگ محل خاص محل دیوانے آم دیوانے خاص ہیرہ محل تو دوستو مینہ بازار سے ہم نکل چکے ہیں چھتہ چوک وغیرہ جو ہے یہ میوزیم ہے اور دوستو یہاں پر آپ لوگ سامنے دیکھیں ہیں تو یہ ویلکم ہاؤس ہے یعنی جیسے ہی کوئی بھی مہمان یہاں سے انٹری لیتا تھا بادشاہ سے ملنے کے لیے کوئی بھی مہمان آتا تھا مینہ بازار ہوتے ہوئے تو وہ پہلے یہاں پر آتا تھا یہ جو ہے وہ ویلکم ہاؤس بولا جاتا ہے اس وقت جب آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ڈھول وغیرہ بجا کر سواگت کیا جاتا تھا تو وہ یہی پر ڈھول وغیرہ بجائے جاتے تھے جس وقت بادشاہ کا دور تھا تو یہ ویلکم ہاؤس اس کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے اور یہی پر سے دوستو دیوانے عام دیوانے خاص کی طرف راستہ جاتا ہے ابھی آپ لوگوں کو لے کر چلیں گے لیکن آپ لوگوں کو کچھ یہاں پر اس کی بھی آپ لوگوں کو ویڈیو گرافک کر کے دکھائیں گے کیس طرح سے ہے آرکیٹیکچر مرگ لوگوں کو آپ لوگوں کو یہاں پر بھی دیکھنے کو ملے گا تو یہی ہے دوستو وہ ویلکم ہاؤس جس کو میں وہاں سے آپ لوگوں کو دکھا رہا تھا اب میں نوبت کھانے کے اندر آ چکا ہوں یعنی اسی ویلکم ہاؤس کے اندر آ چکا ہوں اندر سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کتنا خوبصورت ڈیزائن اس نوبت کھانے میں بنایا گیا ہے یہاں پر بھی کافی لوگ گھومنے کے لئے آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گمبر ٹائپ کا ہے اور اس چھت میں دیکھے ڈیزائن بنایا گیا ہے اور یہ آپ نکاشی چیک کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل ہاتھ سے بنائی گئی ہے یعنی اس میں کوئی بھی مشین وغیرہ نہیں یوز کی گئی ہے بلکہ یہ ہاتھ کی کاری گریہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آڈینس سے بولو سبسکرائب کرنے کو سبسکرائب اور اب میں اس نوبت کھانے کے بیک سائیڈ میں آ چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں نوبت کھانا ہے یہ بیک سائیڈ ہے اس کی میں وہاں پر تھا آپ لوگوں نے دیکھا میں نے آپ کو چھت دکھائی لیکن اب آپ اس کی بیک سائیڈ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی کتنا خوبصورت ہے یعنی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ لکڑی ہو لکڑی میں ڈیزائن بنایا گیا ہو لیکن دوستو یہ لال پتھر ہے لال پتھر میں جو ہے وہ ہاتھوں سے ڈیزائن بنایا گیا ہے پھولوں اور پتیوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی آج کے دور میں یہ کرنا بہت ہی مشکل ہے اور اس وقت جو ہے وہ کس طرح سے ہاتھوں سے ڈیزائن بنایا جاتا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ بھیڑ ہے لوگ فوٹو کلک کرا رہے ہیں کیونکہ یہاں کی خوبصورتی ہی ایسی ہے ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں پر فوٹو کلک کرا لوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی زب ہے اور یہ جو سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دوستو دیوان عام ہے یعنی یہاں پر عام لوگوں کی جو سنوائی ہوا کرتی تھی بادشاہ کے دور میں وہ یہاں پر ہوا کرتی تھی ابھی آپ لوگوں کو اندر سے بھی دکھاؤں گا جو کرسی بادشاہ کی لگی ہوئی ہے وہ کتنی بڑی ہے آپ لوگوں کو اسی میں وہ دیکھنے کو ملے گی بہت بڑی کرسی ہے جہاں پر جو ہے وہ بادشاہ بیٹھا کرتے تھے شاہ جانے جو ہے وہ اس کلے کو بنوایا تھا اور دوستو اس لال کلے کو اب بولا جاتا ہے لیکن اس کا نام پہلے لال کلہ نہیں تھا بلکہ اس کا نام کلہ مبارک ہوا کرتا تھا بعد میں جب یہاں پر لوگ گھومنے آیا کرتے تھے تو وہ اس کو لال کلہ لال کلہ کہنے لگے اسی لئے اس کا نام جو ہے وہ لال کلہ ریڈ فورٹ جو ہے وہ پڑ گیا لیکن اس کا نام کلہ مبارک ہوا کرتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیوانے عام ہے ابھی آپ لوگوں کو اور قریب سے اندر سے دکھائیں گے اس کے اور دیوانے عام کے بالکل سامنے ہی آپ لوگوں کو ایک گارڈن بھی دیکھنے کو ملے گا کافی زیادہ یہاں پر ہری آلی ہے اب سیدھا آپ لوگوں کو وہاں پر دیوانے عام کی طرف لے کر چلتے ہیں اور دیکھاتے ہیں آپ لوگوں کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ دیوانے عام ہے جو دور سے میں وہاں سے آپ لوگوں کو دکھا رہا تھا اب قریب لے کر آپ لوگوں کو آ چکا ہوں اندر بھی آپ لوگوں کو لے کر جاؤں اللہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی بھیڑ ہے دیوانے عام کے اندر یہاں پر دوستو جو ہے وہ پبلک کے یعنی عوام کے فیصلہ ہوا کرتے تھے راجہ فیصلہ کیا کرتے تھے اور دیوانے عام کا یہاں پر ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور یہی دیوانے عام ہے اس کے اندر چلتے ہیں یہی پر راجہ کی کرسی ہے کرسی یا سنگھاسن اس کو بولتے ہیں بول سکتے ہیں جہاں پر بادشاہ بیٹا کرتے تھے اور وہ جو ہے وہ سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے ابھی آپ اس کو اپنی حقوں سے دیکھیں گے تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اندر سے یہی دیوانے عام ہے کافی زیادہ جوز تو یہاں پر بھیڑ ہے اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پر بادشاہ جو ہے وہ بیٹا کرتے تھے یہی ہے دوستو وہ یہاں پر بادشاہ جو ہے وہ بیٹھ کر فیصلہ سنایا کرتے تھے یعنی بادشاہ جو ہے وہ بیچ میں بیٹھا کرتے تھے اور یہاں پر ادھر ادھر وزیر جو ہے وہ ان کے کھڑے ہوا کرتے تھے ابھی دوستو جو آپ لوگوں نے دیکھا وہ دیوانے عام تھا یعنی دیوانے عام جہاں پر عام لوگوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے بادشاہ کی کرسی بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی اب آپ لوگوں کو دیوانے خاص کی طرف لے کر چلتا ہوں جہاں پر راجہ کے جو خاص آدمی تھے ان کے فیصلے ہوا کرتے تھے اور یہ جو پورا قلعہ ہے وہ دو سو چونسو ٹیک کرمے کو فیلہ ہوا ہے چلیے آپ لوگوں کو دیوانے خاص کی بھی کچھ جھلک دکھا دیتے ہیں یہاں پر دوستو ایک چھوٹی سی یہ نہر بھی ہے اس میں پانی بھر دیا جاتا ہوگا ایک فاؤنٹین بھی افورا یہاں پر لگا ہوا ہے اور یہ جو ہے وہ جنانہ محل ہے اور اسی کی برابر میں یہ سب دیوانے خاص ہے دیوانے عام تو میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا کر آیا ہوں کافی زیادہ یہاں پر جو ہے وہ کبوتر فیض رہے ہیں ابھی آپ لوگوں کو دیوانے خاص دکھاؤں گا آپ لوگوں کو یہاں سے لے جا کر کے یہاں پر دوستو خاص لوگ ہیں یعنی جو منتری وغیرہ ہیں ان کے بھی آپس میں باتچیت ہوا کرتی تھی میٹنگ وغیرہ جو ہوا کرتی تھی وہ دیوانے خاص میں ہی ہوا کرتی تھی یہ دوستو جنانہ محل کے نیچے ہی یہاں پر دوستو یہ جینا جا رہا ہے اب دوستو ہم نے معلوم کیا یہ جو جینا ہے یہ تیخانے میں جا رہا ہے یعنی اس کے نیچے جو ہے وہ تیخانہ ہے یعنی جنانہ محل کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جینہ بھی اس کے نیچے یہاں پر اندر جا رہا ہے یعنی یہ جو پورا اس کے نیچے جو جالی لگی دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس کے نیچے تے خانہ ہے جنانہ محل کے اب چلیے آگے چلتے ہیں دوستو تو یہاں پر بھی ایک راستہ دوستو نیچے جانے گا ہے انہی جو محل ہے خاص محل وغیرہ انہی کے نیچے ایک راستہ نیچے جانے گا بھی ہے اور یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے خاص محل کے بارے میں آپ لوگ ویڈیو کو روک کر پڑھ سکتے ہیں خاص محل کے بارے میں یہاں پر جانگاری دی گئی ہے اور یہی دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پورا وائٹ یہی دوستو دیوانے خاص محل ہے یعنی دیوانے خاص جس کو بولاتا جاتا ہے یہاں پر بادشاہ جو ہے وہ بیٹ کر اپنے منتریوں کے ساتھ میٹنگ وغیرہ کیا کرتے تھے یہاں پر بھی دوستو ویسا ہی پتھر یوز ہوا ہے جیسا جیسا کی دوستو تاج محل کے اندر یوز ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویسا ہی یہاں پر بھی آرکیٹیکچر دیا ہوا ہے لیکن اس میں اندر جانے کی جو ہے وہ انٹری نہیں ہے اب دوستو آپ لوگوں کو ایک مسجد کی طرف لے کر چلتا ہوں جو کہ اسی قلعے کے اندر مسجد موجود ہے جو کہ بادشاہ نے خود اپنے یوز کے لیے بنوائی تھی اور اسی لال قلعے کے اندر یہ مسجد بھی موجود ہے ابھی میرے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی مسجد ہے دوستو ابھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہ مسجد بادشاہ نے اسی قلعے کے اندر یہ موجود ہے اور اس کا نام موتی مسجد ہے یہ دوستو موتی مسجد اور اسی کے بارے میں یہاں پر جو ہے وہ کچھ مسجد کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے موتی مسجد آپ ویڈیو کو روک کر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یہ موتی مسجد کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہی مسجد ہے دوستو جو کی بادشاہ نے خود اپنے لئے بنوائی تھی اسی قلعے کے اندر موجود ہے لیکن دوستو یہاں پر گیٹ بند ہو رہا ہے تالہ لگا ہوا ہے اس مسجد کو بند کر دیا گیا ہے لوگ لگا ہوا ملا ہے موتی مسجد کے برابر میں ہی بہت بڑا آپ لوگ پارک بھی دیکھنے کو ملے گا اس کا نام حیات بکس گارڈن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا یعنی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ قلعہ ہے دو سو چونسا ٹیک گڑ میں کو یہ قلعہ فیلہ ہوا ہے اب آپ لوگ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا یہ قلعہ ہوگا کچھ نظارہ مسجد کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اور موتی مسجد کے برابر میں اور حیات بکس گارڈن کے برابر میں آپ لوگ تھوڑا اور آگے آئیں گے تو آپ لوگ کو کچھ اس طرح کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا یہاں پر بھی دوستو راجہ رانی جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے یعنی تھنڈی ہوائے ان کو لینی ہوا کرتی تھی تو وہ یہاں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے پورا حیات بکس گارڈن ہے اور یہ جو ہے وہ موتی مسجد ہے جو کی بند پڑی ہے میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے موسیقی وہ باہر آ چکے ہیں گھوم کے آپ لوگوں کو کچھ چیزیں دکھائیں اور بہت ساری چیزیں ہم لوگوں سے چھٹ چکی ہیں کیونکہ دھوپ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے موپر پڑ رہی ہے تھک چکے ہیں بہت بڑا یہ قلعہ ہے اس لیے بناتے بناتے تھک چکے ہیں پھر کسی دن آپ لوگوں کو پورا لوگوں کو دکھا دیں گے جو چیزیں چھٹ گئی ہیں تو جو ہے اس کیلئے سے باہر نکلتے ہیں اور آرام کرتے ہیں کہیں پر جا کر اور شام کا وقت ہو چکا ہے ابھی بھی جو ہے وہ بھیڑ لگاتار آ رہی ہے اس کیلئے کی زیارت کرنے اس کیلئے کو دیکھنے کے لیے لیکن ہم لوگ جو ہے وہ باہر آ چکے ہیں قلعے کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے شاہ جانے بنوایا تھا سولہ سو اٹالیس میں یہ قلعہ بن کر تیار ہوا تھا لگ بگ جو ہے وہ اس کا کام دس سال چلا تھا یعنی دس سال میں مکمل ہوا اس کا کام جو ہے وہ آپ لوگوں تو بتائیں کتنے مجدور اس وقت کام کیا کرتے تھے اور بہت سارا لگ بگ کئی لاکھ روپے کا کروڑ روپے کا اس وقت خرچہ آیا تھا اور کئی لاکھ روپے اس کے سجاوٹ میں جو ہے وہ لال کلے کے سجاوٹ میں لگائے گئے تھے تو فیلال اندر سے جو چیزیں آپ لوگ کو دکھائیں وہی چیز اس کے اندر موجود ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم سے چھوٹ بھی چھوٹ چکی ہیں کیونکہ دھوپ ہو رہی ہے اور تھک بھی چکے ہیں بہت بڑا یہ کھیلا ہے چلیے دوستو اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتا ہوں آپ لوگ کو امید کرتا ہوں یہ لوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کردیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کردیں اسی طرح کے وہ لوگ آئندہ بھی آپ لوگ کو ملتے رہیں دوستویر کریں دوستویر کریں